قربانی سے متعلق جانیں گے کہ وہ آئیب دار جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ اور مکروح ہے جس کے پیداشی سنگھ نہ ہو جس کے سنگھ ٹوٹ گئے ہو مگر ٹوٹنے کا اثر جھڑ تک نہیں پہنچا تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے وہ جانور جو جفتی پر قادر نہ ہو چوتھا ہے جو بڑھاپے کے سبب بچے جننے سے آجز ہو بچے والی ہو جس کے تھنوں میں بغیر کسی آئیب اور بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو جس کو خانسنے کی بیماری لاہق ہو جسے داغا گیا ہو وہ بھیڑ بکری جس کی دم پیداشی طور پر بہت چھوٹی ہو ایسا کانہ جس کا کانہ پن پوری طرح ظاہر نہ ہو ایسا لنگڑا جو چلنے پر قادر ہو یعنی چوتھائی پاؤں چلنے پر زمین پر رکھ کر چلنے میں اس سے مدد لیتا ہو جس کی بیماری زیادہ ظاہر نہ ہو جس کا کان یا چکتی یا دم یا آگ کی روشنی کا تہائی حصہ جاتا رہا ہو یعنی ختم ہو گیا ہو جس کے کچھ دانت نہ ہو مگر وہ چارہ کھا سکتا ہو مجنون جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے ایسا خارشی جانور جو فروہ اور موٹا اور تازہ ہو جس کا کان چیر یا گیا ہو یا تہائی سے کٹ دیا گیا ہو اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کٹ لیا گیا ہو تو دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ اگر مجموع تہائی کان تک پہنچ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے ورنہ جائز ہے بھینگا جانور یعنی ڈیر لائٹ وہاں بھیڑ دنبا جس کی اون کار دی گئی ہو یعنی اس کے بال کو کار دی گئے ہو وہاں بھیڑ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو بشرتے کے چارہ بہ آسانی کھا سکتے ہو جلالہ اونٹ جسے چالیس دن بات کر چارہ کھلایا جائے وہاں دبلہ اور کمزور جانور جو بہت کمزور اور لاغر نہ ہو گابین گائے وغیرہ کی قربانی بلا کراہت جائز ہے خصی بدھیا بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے جو عیب ہونے کے باوجود بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں لیکن ناپسند اور مقروح سمجھے جاتے ہیں سکتے ہیں موسیقی